باگوٹی جی کہتے ہیں کہ وات ناشک پت ناشک اور کف ناشک ایسی چیزیں دنیا میں ایک ساتھ ملے ہیں بہت ریئر بہت ریئر وہ کہتے ہیں کہ بہت چیزیں دنیا میں ہیں کوئی وات کا ناش کرے گا کوئی پت کا کوئی کف کا لیکن کوئی ایسی چیزیں بھی اپنے رسوئی میں ہیں جو تینوں کو ناش کر سکتے ہیں ان میں سے نمبر ایک ہے آنولا آنولا پھر دوسرا ہے ہرڈے اور تیسرا ہے بہیڑا اور تینوں ملا کے بنتا ہے تریفلا یہ جو تریفلا ہے نا باگوٹی جی اس کی اتنی بڑھائی کرتے ہیں اتنی پرشنسہ انہوں نے لکھی ہے کہ کھالی تریفلا پر ہی ان کے ایک سو بیس سے زیادہ سوٹر ہیں ایک سو بیس سے زیادہ اکیلے تریفلا پر تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو ایسے کھاؤ تریفلا کو ایک سو بیس سے زیادہ سوٹر ہیں اکیلے تریفلا پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تریفلا ہے اس میں سب سے اچھا فل آنولا پھر بہیڑا پھر ہرڈے یہ سب سے دنیا میں عدبو چیز ہیں لیکن اس کی ماترہ کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ دھیان رکھئے زیادہ تر لوگ تریفلا استعمال کرتے ہیں کریے بہت اچھا ہے لیکن ماترہ دھیان رکھئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر بہیڑا آولا تینوں برابر ماترہ میں ملا کے تریفلا بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اوپیوگی نہیں ہے اور ہم نے کر کے بھی دیکھا وہ کہتے ہیں کہ تریفلا سب سے اچھا ہوتا ہے ایک دو تین کی انپات میں پہلا ہے ہر ایک انپات دوسرا ہے بہیڑا دو انپات اور تیسرا ہے آولا تین انپات اب اس کو ماترہ میں کہوں اگر تریفلا بنانا ہے تو ہرڈے لینا سو گرام بہیڑا لینا دوسو گرام اور آولا لینا تین سو گرام تو یہ سو دوسو تین سو گرام کی ماترہ میں آپ جو تریفلا چون تیار کریں گے وہ کہتے ہیں یہ عدبت ہے بات پت کف تینوں کا ناش کرتا ہے تینوں کا اب بات پت کف تینوں سے آپ اگر گرسط ہیں تو آپ تریفلا جرور لیجئے کیسے لائیں تریفلا لینے کے دو نیم بتائے انہوں نے ایک رات کو اور ایک سویرے سویرے کا نیم ان کا یہ ہے کہ سویرے سویرے اگر تریفلا کھائیں تو گڑ کے ساتھ نہیں تو شہد کے ساتھ گڑ یا شہد ویسے ہی آپ تیار کر لیجئے جین ہے تو گڑ اجین ہے تو شہد تو سویرے کا تریفلا کھائیں تو گڑ یا شہد کے ساتھ رات کا تریفلا کھائیں تو دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تریفلا تو ایک ہی ہے نا سویرے بھی تریفلا ہی کھا رہے رات کو بھی لیکن باگ بٹی جی کہتے ہیں اثر الگ الگ ہیں دونوں کے رات کو جو آپ تریفلا کھائیں گے دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ تریفلا ریچک ہے ریچک شب دونوں نے استعمال ریچک مانے پیٹ کو ساف کرنے والا بڑی آنٹ کی صفائی کرنے والا شریر کے سب انگوں کی صفائی کرنے والا جھاڑو لگانے والا جو ویکتی وہ ریچک تو کہتے ہیں رات کو اگر تریفلا آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ریچک ہے مانے یہ ایک ہی کام سب سے زیادہ کرے گا کہ آپ کی قبضیت مٹا دے گا کتنی بھی پرانی قبضیت ہے مٹا دے گا چالیس سال پرانی بھی مٹا دے گا رات کو اور جو دن کو تریفلا کھایا سبے رہے گڑ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یہ پوشک ہے ایک شبد ہے ریچک اور ایک ہے پوشک پوشک مانے شریر کو جو کچھ چاہیے ویٹیمن سی چاہیے ویٹیمن اے چاہیے ویٹیمن ڈی چاہیے یا ویٹیمن کے چاہیے یا کوئی ویٹیمن چاہیے یا ہمیں مایکرو نیوٹرینٹس چاہیے شریر کو کیلشیم چاہیے آئرن چاہیے وغیرہ وغیرہ تو شریر کو اگر پوشکتا چاہیے تو تریفلا سویرے کھانا اور شریر میں آپ مانتے ہیں کہ ہماری قبضیت ٹھیک کرنے کے لیے تو تریفلا رات کو کھانا دونوں سمیں کے تریفلے میں بلکل الگ طرح کے پرنام آتے ہیں تو جو کہیں ہم تو سوست ہیں جی تو سویرے ہی تریفلا کھاؤ سوست ہیں تو اور جو کچھ بیماریاں ہیں آپ کو تو رات کو کھاؤ ٹھیک ہے ماترہ دھیان رکھنا ایک دو تین سم ماترہ کا تریفلا بہت ریئر کیس میں استعمال ہوتا ہے ایک یا دو ہی بیماری ہیں ابھی میں نے ایک جگہ استعمال کیا تھا ایک ویگیانک ہیں بھابا ایٹومک ریسر سینٹر میں کام کرتے ہیں ان کو ایک بیماری ہوئی ریڈییشن سے ریڈییشن آپ جانتے ہیں سبھی ایٹومک سینٹر میں تو ان کا پورا شریر سڑ گیا ایک دم سڑ گیا جگے جگے گھاؤ جگے جگے اور اس میں سے خون نکلتا مواد نکلتا وہ بیچارے اتنے پریشان اتنے حیران کہاں کہاں جا جا کے امریکہ کناڑا سب جگے کچھ علاج ہوا نہیں کوئی ریلیف ملانے کپڑا بھی نہیں پہن سکتے ایسی استطی تھی ہمیشہ ننگے بدن رہتے تھے تو ایسے ہی کسی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا بمبائی تو میں اکثر جاتا رہتا ہوں کہ راجی بھا یہ ایک ایسے ویکتی ہیں تو میں ان کو گیا تھا ملنے اور دیکھنے تو میں نے دیکھا سچ میں حالت بہت خراب تھی تب میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت پریشانے ہاں بہت پریشانے جوا سب کام لے کے دیکھ لی کچھ اپیوگ ہوتا نہیں میں نے کہا میں ہومیوپیتی دوں انہوں نے کہا ہومیوپیتی میں نہیں لینا چاہا تھا تو میں پوچھا چلو آپ پھر ایک کام کرو تریفلہ چون کھاؤ بس اور کچھ مت کرو تو انہوں نے تریفلہ چون شروع کیا یہ میں نے بتایا ایک دو تیر شروع کیا تین چار مہینے میں ریزلٹ بہت تھوڑا آیا آیا تھوڑا آیا پھر میں نے کہا ماترہ بدل کے دیکھتے ہیں پھر ان کی سم ماترہ کی میں نے برابر جتنی ماترہ آنولہ برابر اتنی ماترہ بہیڑا برابر اتنی ہرڈے ابھی استطی یہ ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں ایک سوہ سال ان کو ہوا تریفلہ کھاتے کھاتے بلکل ٹھیک ہے اور پہلے سے زیادہ پرفللت ہے پہلے سے زیادہ انرجیٹک ہے آپ جانتے ہیں ریڈییشن کا دنیا میں علاج نہیں ہے یہ ادھارن میں نے جان بوچ کے دیا ایسے سیکڑوں ادھارن ہے میرے پاس ریڈییشن کا دنیا میں علاج نہیں ہے لیکن تریفلہ چون کے پاس اس کا علاج ہے اگر یہی تریفلہ چون امریکہ میں ہوا ہوتا یوروپ میں ہوا ہوتا تو اب تک اس پر پیٹنٹ لے کر کروڑوں ڈالر کمائے ہوتے یہ ہمارے یہاں پرچند ماترہ میں ہیں ہر گھر میں ہیں ہر گاؤں میں ہیں اس لیے ہمیں اس کی قیمت نہیں معلوم میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سوچنے کا نظریہ بدل دیجئے پرکرتی نے جو چیزیں پرچند ماترہ میں ہم کو دی ہیں وہ اتنی ہی قیمتی ہیں وہ پرکرتی کے ہمارے اوپر کرپا ہے جو ہماری جرورت کے حساب سے دی ہیں آنگلے کا اتنا 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 ملتا ہے ہر ڈے اتنا ملتا ہے اور لگ بگ پھوکٹ کی اسثتی میں ملتا ہے اب پتہ نہیں کون کون لوگ اسی آنگلے کو دو سا دھائی سو روپای کلو چوان پراش بنا کے بیچ لیتے یہ جو چوان پراش ہے نا یہ تریفلہ چونڈ سے کئی کئی گنا نیچا ہے چوان پراش پہ جتنا خرچہ کر رہے ہیں اس سے بہت کم خرچے میں آپ تریفلہ کھائیے چوان پراش سے بھی جیادہ اثر ہے تو میری آپ کو آج کے لیے یہ آخری سوطر تھی کہ آپ اپنے جیون میں بات پتہ کف تینوں کو سم رکھنا چاہتے تو آنگلہ ہرڈے بہیڑا ہرڈے بہیڑا آنگلہ ان تینوں کا اپیوک کرنا سیکھ لیجے گھر میں ہمیشہ اس کو دبے میں بنا کے پاودر کے روپ میں رکھ لیجے اب آپ کہیں گے ان تینوں کو ایک ساتھ کھائیں آپ اکیلا آنگلہ بھی کھا سکتے ہیں آنگلہ تینوں دوش دور کرتا ہے بات پتہ کف ہرڈے تینوں دوش دور کرتا ہے بات پتہ کف اور بہیڑا تینوں دوش دور کرتا ہے بات پتہ کف اس لیے باغوٹ جی کہتے ہیں سروتم فل یہی ہے آنگلہ ہرڈے بہیڑا دوسرے فلوں سے کئی گنے زیادہ طاقتور یہی فل ہے آنگلہ ہرڈے بہیڑا اب آپ کو آخری ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ آپ میں سے کسی کو بھی یہ تکلیف ہے کہ آپ کے شریر میں مید بڑھا ہوا ہے مید مانے ماس بڑھا ہوا ہے بہت لوگ پریشان ہیں موٹاپا موٹاپا مید مانے کف بڑھا ہوا ہے سیدھی سی بات تو آپ تریفلا کھائیے کب کھانا ہے آپ کو رات کو نہیں کھانا ہے سبیرے کھانا ہے جن کو ابھی ماس بڑھا ہے شریر پر مید بڑھا ہے ان کو اگر چھاٹنا ہے اس کو کم کرنا ہے تو تریفلا سبیرے کھانا آنگلہ سبیرے کھانا آپ تریفلا نہیں کھا سکتے تو آنگلہ ہی کھالیجے چار آنگلے تین آنگلے روج کھالیجے آمولے کو مربع بنا کے کھا لیجے مربع کو اور آمولے کا اچار بنا کے کھا لیجے آمولے کی چھٹنی بنا کے کھا لیجے جیسے بھی آمولہ کھا لیجے تین سے چار آمولہ جتنا ہوتا یہ پیٹ میں جاتے رہے تو سال بر میں آپ دیکھو گے آپ پہلے سے زیادہ سلم اور ٹرم ہو جائیں گے اور آمولے کے بارے میں آج کے جو ویگیانک کہہ رہے ہیں آج کے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا انٹی آکسیڈنٹل فل کوئی ہے تو وہ یہ ہے انٹی آکسیڈنٹ مانے جو آکسیڈیشن کی کریا کو کم کرے اور شریر میں ہمیشہ آکسیڈیشن چلتا ہے آکسیڈیشن میں عمر کم ہوتی ہے شریر کے ہر انگ کا چھے ہوتا ہے تو اگر عمر بڑھانی ہے اور انگوں کا چھے بچانا ہے تو آمولے سے اچھی کوئی چیز نہیں دینک جیون میں بھوجن میں اس کو جرور دھارن کریے باغبتی جی کہتے ہیں کہ جب تریفلا کھائیں آمولے کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں سال پر کھاؤ دو سال کھاؤ روج کھاؤ کوئی دکھتے ہیں تریفلا کھائیں تو تین مہینے لگاتا ہے اور کھانے کے بعد تھوڑے دن چھوڑ دینا تین مہینے تین مہینے 90 دن کھا کے تھوڑے دن چھوڑ دینا مہینے پندرہ 20 دن چھوڑ دینا پھر اگلے تین مہینے کھا لینا پھر پندرہ 20 دن چھوڑ دینا پھر تین مہینے کالے کیوں کر لینا ایسا وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنا جروری ہے بیچ میں نہیں تو شریر کو عادت لگ جاتی ہے